جی ابھی ہم شہدرے سے نکل کے مونومنٹ کی طرف جا رہے ہیں وہ سامنے نظر آ رہا ہے ابھی وہاں تک کونچ کونچ نہیں والے اور وہاں پہ چل کے آپ کو تھوڑا سا وہ تور کرواتے ہیں اور کیا کیا وہاں پہ ہے اندر جا کے آپ بھی دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں چلتے ہیں جی وہاں پہ جی ابھی ہم آ چکے ہیں مونومنٹ میں اور مگریب کی ادھان ہو رہی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت نظار ہے آگے تیسے دکھائیں لیے کافی کافی راج ہے یہاں پہ ابھی دیکھتے ہیں ڈھول نکال پوڑاتے ہیں کیسے کنے کافی خوبصورت نظار ہے کافی انچی جگہ پہا ہے نائٹیں بھی جال گئیں ابھی دیکھیں کتنا خوبصورت لاغ رہا ہے ابھی ان کے علاو نہیں ہے اس وجہ سے میں نے یہ گارڈ پیچھے کڑا اس سے پوچھا ہے وہ کہتا ہے ہمیں علاو نہیں ہے تو آیا لائٹیں ان کی ہیں لائٹوں کے ساتھ کافی خوبصورت نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں جی زیشان کے کام دیکھیں زیشان کو سلائٹ کی جگہ مل گئی ہے ایسا ہے وہاں کو کھڑکیاں مارا لگیں ہیں ادھین نیچے کیا چیز ہے کبھی ہم نے بھی نہیں گیس کیا یہ دیکھیں یہ مونومنٹ اوپر ہے اس کے نیچے والا ہیسا ہے کافی جیدہ کھڑکیاں میں اس کے اندر کافی خوبصورت نظر ہے آپ سے یہ جی ابھی ہم پہلے اوپر والی سائٹ سے ابھی نیچے آ گئے ہیں اور نیچے سے نظرہ بہت ہی خوبصورت ہے دیکھیں یہ لائٹیں سلمباد کی ساری سلمباد نظر آ رہا ہے اس طرف دیکھیں سنٹوریس مول ہے اور آپ کو دوسری سیڈس دکھاتا ہوں جہاں پہ کر رات ہم گئے تھے کر رات ہم گئے تھے وہ یہ جی کر رات ہم گئے تھے وہ اوپر لائٹیں نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ والی پاڑی کے اوپر یہاں پہ گئے تھے اور یہ سلمباد کا نظر ہے آج شام پاڑی ہے لائٹ وغیرہ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے یہ جی میوزیم ہے مونومنٹ کا اور اس کے سامنے دیکھیں راج کی تنی لگی ہوئی ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ تصویریں وغیرہ ہیں کوئی میوزیم ہے پرانی سوانے کی چیزیں ہیں اور یہ سامنے ایک ہے کھڑکی سے لگی ہوئی ہے یہ جی کائی جازہ سام بگی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اندر لام اقبال کی تصویریں ہیں اور جو 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 جنہوں نے پاکستان بنانے میں مدد کی تھی وہ سارے یہاں پہ ان کی تصویریں وغیرہ ہیں ہم اندر کے اندر آ چکے ہیں ابھی جی ہم اندر کے اندر آ چکے ہیں ابھی جی ہم انٹر ہونے کے بعد سیڑھیوں سے نیچے ہے سیڑھیوں سے نیچے پہلی جنگ ازادی کی انہوں نے آرٹس کیا ہوا ہے ہی ایساہ میں نے کچھ دور میں 7 کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد بل کاسم کے دور کی ہے پرسگیر میں میں اس کے اوپر لکھا ہوئی ہے اس کے اوپر لکھا رہا ہے ہندووں کا اور یہ ان کے پنڈٹ اور سادس وغیرہ بیٹھے ہیں اس طرف آگے آ جائے تو یہ بادشاہ جو پہلے دور تھا وہ بلا یہ جی گاندی صاحب کا ادیازم صاحب بھی تصویر ہے جس میں انہوں نے موسیلی کانسل کے درمیان یہ جی وہ آرٹس بنایا ہے جو ایمکریٹ لوگ کر کے پاکستان مو ہوئے رہے تھے وہ اس طرح کی جنگی گسر کر رہے تھے مغلیہ دور کی آہ بادشاہ دور کی کچھ پکچریں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جس کی اسٹری یہ لکھی ہوئی ہے ہندوستان میں مغلیہ دور کا آغاز پندرہ سو چھپیس میں ہوا جب کہ خاتم خاتمہ ہندوستان کی جنگ ازادی میں ناکامی کے بعد آخری یہ سارا اکیو پر لکھا ہوئے آپ پر لامہ اکبال صاحب تقریر کر رہے ہیں خطبہ ایال آباد یہ نوی دسویر کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں جی علامہ اکبال علامہ محمد اکبال صاحب کی پڑی ہوئی ہیں کتابیں سیٹیفکیٹ اور یہ دیکھیں مزار بھی ان کا لاہور میں ہے اگر آپ کو مزار ملائے 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 ہوئے ہیں ہمیں ٹائم کی انہوں نے اوفیس کی تصویر بنائی ہوئی ہے یہ کائی جیازم اور ان کی سیسٹر کی تصویر بنائی ہوئی ہے فادمہ جناہ کی کائی جیازم صاحب کا لاہور کا جو جلسہ تھا اس کی آرٹس کی ہوئے ہیں نیچے سے ختم ہو چکا ہے اوپر والی طرف جا رہے ہیں تھوڑا سا اوپر رہ گیا ہے اور یہ دیکھیں جی کائی جیازم صاحب اور ان کی سیسٹر ہیں جو وہ بیٹھی تھی بگی میں ہیں یہ جی روز روائل گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں یہ روز روائل کھڑی ہوئی ہے جو پہلے آہ وزیراعظم ہوتے تھے استعمال کرتی تھی اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے روز روائل کا ایک پرانا ساز گاڑی جس میں برطانیہ کار ساز کمپنی کے روز روائل مختلف شکول میں بناتے تھے یہ اب یہ نہیں پتا کس کس نے یوز کی ہے اب کافی لکھا ہے چھوٹا چھوٹا دیرہ بھی ہے نظر نہیں آرہا یہ روز روائل ہے جو کہ حکومت کی گھڑیاں ہوتی چی آتی ہیں دن کے ٹائم تو ٹھیک ہے کیونکہ اب ہم آیا لیٹ ہے تو یہ بانک آ رہے ہیں کہتے ہیں جی پندرہ منٹ ہے پندرہ منٹ میں دیکھیں اسی وجہ سے ہم نے جلدی جلدی ویڈیو بھی نہیں ہے تو جب بھی آئیں تھوڑا ٹائم نکال کے آئیں تو وہ سب سے بہتر ہے آپ دیکھیں کتنا دیرا ہو چک ہے کافی ٹائم ہوا میں ایک در گھومتے گھومتے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ٹرون سے انہوں نے ویڈیو نہیں بنانے تھی باقی خوبصورت کافی لگ رہا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیک فلوک میں اللہ حافظ